یہ اس طرح کی بچگانہ اپنے سیاسی مخالفین کو دمانے کے لیے باتیں کریں گے یہ کلونیل ارہا میں ہوتا تھا جب انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے اس وقت اپنے سیاسی مخالفوں کو اس طرح کے پرچوں میں ڈالا جاتا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ایک سو چوبیس اے جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا پی پی سی میں جو ان کے نزدیک بغاوت تھی لیکن ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کو ہم جنگ ازادی کہتے اور ان جنگ ازادی کے متوالوں کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا تھا جس کے اوپر آج پاکستان میں کچھ نا میں سمجھتا ہوں نا سمجھ لوگ اور یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے رانہ سناولا ہنٹ کمپنی جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے آپ دیکھئے شباز شریف جو مسخروں والی حکدیں کر رہے ہیں ترکی میں پہلے زلزلہ آیا وہاں پینتیس ہزار لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں سریعہ میں اور شام میں اور ترکی میں جب وہ وہاں پہ ریسکیو ایفٹ چل رہی ہے یہ اپنا جہاز بک کرا کے کہ جی میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی جن آپ پاکستان میں ہی رہیں وہاں پہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سناب ہوئے اب آپ کل دیکھئے کہ کبھی کبھی وزیراعظم بھی کبھی گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سمان بھیجا جا رہا ہے ٹینٹ اور اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہا ہے یہ وہاں پہ چلے اتنی امبرسمنٹ پاکستان کو شباز شریف اور بلاور بھٹو کی وجہ سے ہو رہی ہے دنیا میں کہ ہمارے اوبرسیس پاکستان نے کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑ رہی ہے لوگ اس وقت پاکستان کا جو بہران ہے ایک طرف تو وہ معاشی بہران ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک اس وقت مارکٹنگ کا بہران ہے یہ جو مسخرے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیئے گئے ہیں جو امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ سترہ منسٹرز ہیں ہمارے پچاسی وزیر پھل رہے ہیں کبھی ایک دن پتا کریں جناب وہ فلانا اور پچاسی کے پچاسی آپ دیکھیں گے ہر وقت ورڈ ٹور پہ ہوں گے کسی وقت آپ کو یہ پاکستان میں نہیں ملیں گے ایک پاکستان کا مزاق بنا دیا گیا ہے اور صرف امران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں الیکشن لڑنے کوئی احتیار نہیں ہے اب میں آپ سے سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ تم اس وقت بھاگ بھاگ کے آپ نے استیفہ قبول کیے ہیں اب زمنی الیکشن ہو رہے ہیں نہ پیوز پارٹی والے ابھی تک الیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں نہ نون والے کروا پا رہے ہیں تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کے اس طرح ہی پی ٹی آئی نے صرف الیکشن لڑنا تھا تو پھر ہم تو کہہ رہے تھے آپ آنے دیں وہاں پہ اور لیڈر اوپ اپوزیشن ہمارا دیں آپ نے ہمارے استیفے بھی جلدی میں قبول کیے ہیں اب آپ الیکشن لڑنے جو کے بھی نہیں ہیں آپ الیکشن یہ نون والے یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکٹ میں ایف ایٹ مارکٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے کل مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ٹی مارٹر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستہ ہو گیا ہے میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی گیٹ کے اوپر لاہور کے اندر باہر نہیں باہر تو زیادہ خطر ہے آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں آپ کو ٹمارٹر مفت میں لیں گا وہ آپ کٹھے کریے گا واپس لے جائے گا اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر ملی جائے ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکے اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زبال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جس کے اوپر ہم اربو روپے خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لئے کہ وہ الیکشن کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں پاکستان کا ٹیکس پیر اربو روپے آ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کا صرف ایک کام ہے اپنے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کے خلاف فائل ہو جائے گی انہوں نے دو دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ امیجیٹلی کریں آج رات تک اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم کونسٹیچوشن کی آئین کی وائلیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ چون دن آپ کو چاہیے منیمم الیکشن کے شیڈیول اناؤنس کرنے کے لیے اور سات دن الیکشن کمیشن کو چاہیے اس سے پہلے ایک جاری کرنے میں اپنا نوٹفیکیشن الیکشن کا ڈیٹ کا اور اگر ہم یہ اکسٹھ دن جو ہیں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن میں ہیں آئین کی خلاف ورزی میں آئین کی اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے ایک ہی دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان میں کنسینسز ہے اور وہ پاکستان کا آئین ہے اس کے اوپر شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی دستخط ہیں اس پہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کے بھی دستخط ہیں میں سیاستردانوں سے کہتا ہوں نواز شریف صاحب تو خیر پیدے ہی جنرل زیوالحق نے کے دور میں ہوئے تھے اور یہ ذنفکار علی بھٹو کے بھی ہیں تو میں پی ڈی ایم میں بھی شامل جو جمعاتیں ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں پاکستان میں ایک ہی متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے آپ اس کو اس کو جو ہے وہ بالکل کاغذ کا ٹکڑا نہ بنا جائیں آپ نے نہ عدالتوں عدالت میں اسلام آباد میں عدالت نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں آج آپ دیکھ لیں مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامد نہیں ہوا اس کے بعد ہائی کورٹ لہور نے مجھے طلب کیا چار بار مجھے وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا شیخ رشید صاحب کی زمانت لی عدالت نے انہوں نے دوسرے کیس میں اس کو بک کر لیا اور کل مریم نواز نے بہت ہی خطرناک تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفنسیو کرنے کی کوشش کی ہے اور کیوں کی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے جو نیب کیس کی ترمیم کا کیس وہ بہت اہم ہے ان کے لیے یہ ساری رجیم چینج ہوئی نیب کے کیسز میں ترمیم کے لیے تھی جہاں گیارہ سو ارب روپیہ یہ سارا جو پی ڈی ایم ہے یہ لے چکا ہے اور اس پیسے کو حضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جو عمران خان کا کیس ہے اس کو مسترد کریں عمران خان کے کیس کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیب میں ترمیم جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی غیر آئینی ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ دے اس کو غیر موثر کرنے کے لیے یہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو تنقیل کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں ہمارے فوٹی ٹو تھے اور اس میں جو وزیر تھے بائیس تھے فیڈل منسٹر جو تھے وہ صرف بائیس تھے ہمارے اور جو مشیر اور سارے ملاہ کے فوٹی ٹو تھے جو پاکستان کی تاریخ کی کم کیابنٹس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے لیکن اس کیابنٹ میں تو آپ دیکھ لیے کہ وہ لوگ سارے شامل ہیں جن کو کوئی جانتے ہی نہیں کون ہے پچاسی اور اس کے بعد جو ہماری کیر ٹیکر گورمٹ بن گئی ہیں کیپی میں اور پنجاب میں اور پنجاب میں جو بندہ بنے ہوئے ہیں ان کو گھر والے بھی نہیں جانتے کون ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی حکومت کریں گے اس طرح تو نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آج صبح صبح ہی جو ہے وہ آغاز ہو گیا کیونکہ آج سب سے پہلے تو آج صبح صبح ہی جو ہے وہ آغاز ہو گیا کیونکہ آج عدالت میں پیشی تھی غداری کے کیس میں تو میں آج یہاں پہ رایہ وقاف صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوا ہوں اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ کوئی چالان سبمٹ نہیں کر سکی آج تقریبا میں خلق کوئی سولہ دن ہو گئے ہیں قانون کے مطابق سولہ سے بھی بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں انہوں نے قانون کے مطابق جو ہے وہ چودہ دن کے اندر چلان جمع کرانا ہوتا ہے پولیس نے اور ابھی تک ایک صفحہ بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا جا سکا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آخر ہم نے غداری کی کیا میں پھر پوچھتا ہوں کہ اگر جیلم کے ایم این نے بندہ دادن خان کا ایم این نے آپ کے راول پنڈی کا ایم این نے آپ کا میاں والی کا ایم این نے یہ سارے غدار ہیں تو آخر پاکستان میں پھر پاکستان ریاست کے ساتھ کون ہے یہ کتنی اہمکانہ اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جس طرح سے غداری کے پرچے پاکستان میں اس حکومت نے شروع کیے ہیں رانہ سناولینڈ کمپنی نے جس طرح سے کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران کا شکار کر دیا گیا ایک طرف تو پاکستان میں یہ تمام غداری کے فتوے لگ رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے اگر دیکھئے نا اگر میں پندادن خان کا امن نے غدار ہے تو سارے جو میرے ووٹر ہیں وہ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر جیلم کا امن نے غدار ہے تو جیلم کے امن لوگ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر شیخ رشید غدار ہے تو پندی کے لوگ جو ہیں وہ پھر غدار ہوئے میاں والی کا عمران خان غدار ہے تو پھر پورا پاکستان ہی غدار ہے یہ اس طرح کی بچگانہ احمقانہ پولیسیز کے نتیجے میں پاکستان کو انیس سو ستر میں بہت بڑا لاؤس کا ہوا قطر میں اور اگر آپ یہ اس طرح کی بچگانہ اپنے سیاسی مخالفین کو دمانے کے لیے باتیں کریں گے یہ کلونیل ایرہ میں ہوتا تھا جب انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے اس وقت اپنے سیاسی مخالفوں کو اس طرح کے برچوں میں ڈالا جاتا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ایک سو چوبیس اے جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا پی پی سی میں جو ان کے نزدیک بغاوت تھی لیکن ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کو ہم جنگ ازادی کہتے ہیں اور ان جنگ ازادی کے متوالوں کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا تھا جس کے اوپر آج پاکستان میں کچھ نہ میں سمجھتا ہوں نہ سمجھ لوگ اور یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے رانہ سناولائنٹ کمپنی جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے آپ دیکھئے شباز شریف جو مسخروں والی حق دیں کر رہے ہیں ترکی میں پہلے زلزلہ آیا وہاں پینتیس ہزار لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں سریعہ میں اور شام میں اور ترکی میں جب وہ وہاں پہ ریسکیو ایفرٹ چل رہی ہے یہ اپنا جہاز بک کرا کے کہ جی میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی جن آپ پاکستان میں ہی رہیں وہاں پہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سنبوئے اب آپ کل دیکھئے کہ کبھی کبھی وزیراعظم بھی کبھی گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سمان بیجا جا رہا ہے ٹینٹ اور اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہا ہے یہ وہاں پہ چلے اتنی امبرسمنٹ پاکستان کو شباز شریف اور بلاول بھٹو کی وجہ سے ہو رہی ہے دنیا میں کہ ہمارے اوورسیس پاکستان نے کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑ رہی ہے لوگ اس وقت پاکستان کا جو بہران ہے ایک طرف تو وہ معاشی بہران ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک اس وقت مارکٹنگ کا بہران ہے یہ جو مسخرے پاکستان کے اوپر مسلط کر دئے گئے ہیں جو امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ سترہ منسٹرز ہیں ہمارے پچاسی وزیر پھل رہے ہیں کبھی ایک دن پتہ کریں جناب وہ فلانا اور پچاسی کے پچاسی آپ دیکھیں گے ہر وقت ورڈ ٹور پہ ہوں گے کسی وقت آپ کو یہ پاکستان میں نہیں ملیں گے ایک پاکستان کا مزاق بنا دیا گیا ہے اور صرف عمران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کوئی احتیار نہیں ہے اب میں آپ سے سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ تم اس وقت بھاگ بھاگ کے آپ نے استیفے قبول کیے ہیں اب زمنی الیکشن ہو رہے ہیں نہ پیوز پارٹی والے ابھی تک الیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں نہ نون والے کروا پا رہے ہیں تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کے اس طرح ہی پی ٹی آئی نہیں جو ہے صرف الیکشن لڑنا تھا تو پھر ہم تو کہہ رہے تھے آپ آنے دیں وہاں پہ اور لیڈر آف اپوزیشن ہمارا تھے آپ نے ہمارے استیفے بھی جلدی میں قبول کیے ہیں اب آپ الیکشن لڑنے جو کے بھی نہیں ہیں آپ الیکشن یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکٹ میں ایف ایٹ مارکٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے کل مریم نواز نے یہ کہا ٹماتر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستہ ہو گیا ہے میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی گیٹ کے اوپر لاہور کے اندر باہر نہیں باہر تو زیادہ خطر ہے آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں آپ تو ٹماتر مفت میں لیں گے وہ آپ کٹھے کریے گا واپس لے جائے گا اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر ملی جائے ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکے اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زوال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جس کو جس کے اوپر ہم اربور پر خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لیے کہ وہ الیکشن کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن پاکستان کا ٹیکس پیر اربور پیہ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کا صرف ایک کام ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممران کے خلاف فائل ہو جائے گی انہوں نے دو دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ امیجیٹلی کریں آج رات تک اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم کانسٹیٹوشن کی آئین کی وائلیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ چون دن آپ کو چاہیے منیمم الیکشن کے شیڈیول اناؤنس کرنے کے لیے اور سات دن الیکشن کمیشن کو چاہیے اس سے پہلے ایک جاری کرنے میں اپنا نوٹفیکیشن الیکشن کا ڈیٹ کا اور اگر ہم یہ اکسٹھ دن یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن میں ہیں آئین کی خلاف ورزی میں اب آئین کی اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے ایک ہی دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان میں کنسینسز ہے اور وہ پاکستان کا آئین ہے اس کے اوپر شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی دستخط ہیں اس پہ فضل الرحمن صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کے بھی دستخط ہیں میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں اور یہ ظلفگار علی بھٹو کے بھی ہیں تو میں پی ڈی ایم میں بھی شامل جو جمعاتیں ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں پاکستان میں ایک ہی متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے آپ اس کو جو ہے وہ بالکل کاغذ کا ٹکڑا نہ بنا دیں آپ نے نہ عدالتوں عدالت میں اسلام آباد میں عدالت نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں آج آپ دیکھ لیں مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامد نہیں ہوا اس کے بعد ہائی کورٹ لہور نے مجھے طلب کیا چار بار مجھے وہاں پر پیش نہیں کیا گیا شیخ رشید صاحب کی زمانت لی عدالت نے انہوں نے دوسرے کیس میں اس کو بکر لیا اور کل مریم نواز نے بہت ہی خطرناک تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو دیفنسیو کرنے کی کوشش کی ہے اور کیوں کی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے جو ناب کیس کی ترامین کا کیس وہ بہت اہم ہے ان کے لیے یہ ساری رجیم چینج ہوئی ناب کے کیسز میں ترمیم کے لیے تھی جہاں گیارہ سو ارب روپیا یہ سارا جو پیو ڈی ایم ہے یہ لے چکا ہے اور اس پیسے کو حضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جو عمران خان کا کیس ہے اس کو مسترد کریں عمران خان کے کیس کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ناب میں ترامین جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی غیر آئینی ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ دے اس کو غیر محصر کرنے کے لیے یہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں بہت چکے ہیں ہمارے 42 تھے اور اس میں جو وزیر تھے بائیس تھے فیڈل منسٹر جو تھے وہ صرف بائیس تھے ہمارے اور جو مشیر اور سارے ملاہ کے 42 تھے جو پاکستان کی تاریخ کی کم کیبنٹس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے لیکن اس کیبنٹ میں تو آپ دیکھ لیے کہ وہ لوگ سارے شامل ہیں جن کو کوئی جانتے ہی نہیں کون ہے 85 اور اس کے بعد جو ہماری کیر ٹیکر گومنٹ بن گئی ہیں کے پی میں اور پنجاب میں اور پنجاب میں جو بندہ بنے ہوئے ہیں ان کو گھر والے بھی نہیں جانتے کون ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی حکومت کریں گے اس طرح تو نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آج صبح صبح ہی جو ہے وہ آغاز ہو گیا کیونکہ آج عدالت میں پیشی تھی غرداری کے کیس میں تو میں آج یہاں پہ رایہ وقاف صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوا ہوں اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ کوئی چالان سبمٹ نہیں کر سکی آج تقریباً میں خلق کوئی سولہ دن ہو گئے ہیں قانون کے مطابق سولہ سے بھی بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں انہوں نے قانون کے مطابق جو ہے وہ چودہ دن کے اندر چلان جمع کرانا ہوتا ہے پولیس نے اور ابھی تک ایک صفحہ بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا جا سکا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آخر ہم نے غداری کی کیا میں پھر پوچھتا ہوں کہ اگر جیلم کے ایم این نے پندہ دادن خان کا ایم این نے آپ کے راولپنڈی کا ایم این نے آپ کا میاں والی کا ایم این نے یہ سارے غدار ہیں تو آخر پاکستان میں پھر پاکستان ریاست کے ساتھ کون ہے یہ کتنی اہمکانہ اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جس طرح سے غداری کے پرچے پاکستان میں اس حکومت نے شروع کیے ہیں رانہ سناولینڈ کمپنی نے جس طرح سے کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران کا شکار کر دیا گیا ایک طرف تو پاکستان میں یہ تمام غداری کے فتوے لگ رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے اگر دیکھئے نا اگر میں پندادن خان کا امین نے غدار ہے تو سارے جو میرے ووٹر ہیں وہ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر جیلم کا امین نے غدار ہے تو جیلم کے امین لوگ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر شیخ رشید غدار ہے تو پندی کے لوگ جو ہیں وہ پھر غدار ہوئے ہیں میاں والی کا عمران خان غدار ہے تو پھر پورا پاکستانی غددار ہے یہ اس طرح کی بچوں بچگانہ احمقانہ پولیسیز کے نتیجے میں پاکستان کو انیس سو ستر میں بہت بڑا لاؤس کا ہوا قطر میں اور اگر آپ یہ اس طرح کی بچگانہ اپنے سیاسی مخالفین کو دمانے کے لیے باتیں کریں گے یہ کلونیل ایرا میں ہوتا تھا جب انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے اس وقت اپنے سیاسی مخالفوں کو اس طرح کے برچوں میں ڈالا جاتا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ایک سو چوبیس اے جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا پی پی سی میں جو ان کی نزدیک بغاوت تھی لیکن ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کو ہم جنگ ازادی کہتے اور ان جنگ ازادی کے متوالوں کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا تھا جس کے اوپر آج پاکستان میں کچھ نہ میں سمجھتا ہوں نہ سمجھ لوگ اور مجھے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے رانہ سناولا اینڈ کمپنی جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے آپ دیکھئے شباز شریف جو مسکروں والی حق دیں کر رہے ہیں ترکی میں پہلے زلزلہ آیا وہاں پینتیس ہزار لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں سیریہ میں اور شام میں اور ترکی میں جب وہ وہاں میں ریسکیو ایفرڈ چل رہی ہے یہ اپنا جہاز بک کرا کے کہ جی میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی جن آپ پاکستان میں رہیں وہاں پہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سناب ہوئے اب آپ کل دیکھئے کہ کبھی کبھی وزیراعظم بھی کبھی گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سمان بھیجا جا رہا ہے ٹینٹ اور اس کے ساتھ تصویریں بنوارہ رہا ہے یہ وہاں پہ چلے اتنی امبرسمنٹ پاکستان کو شباز شریف اور بلاول بھٹو کی وجہ سے ہو رہی ہے دنیا میں کہ ہمارے جو پاکستانی کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑ رہی ہے لوگ اس وقت پاکستان کا جو بہران ہے ایک طرف تو وہ معاشی بہران ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک اس وقت مارکٹنگ کا بہران ہے یہ جو مسخرے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں جو امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ سترہ منسٹرز ہیں ہمارے پچاسی وزیر پھل رہے ہیں کبھی ایک دن پتہ کریں جناب وہ فلانا اور پچاسی کے پچاسی آپ دیکھیں گے ہر وقت ورڈ ٹور پہ ہوں گے کسی کسی وقت آپ کو یہ پاکستان میں نہیں ملیں گے ایک پاکستان کا مزاق بنا دیا گیا ہے اور صرف امران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہے الیکشن لڑنے کوئی اتیار نہیں ہے اب میں آپ سے سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ تم اس وقت بھاگ بھاگ کے آپ نے استیفعہ قبول کیے ہیں اب زمنی الیکشن ہو رہے ہیں نہ پیپس پارٹی والے ابھی تک الیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں نہ نون والے کروا پا رہے ہیں تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کیوں اس طرح پی ٹی آئی نہیں جو ہے صرف الیکشن لڑنا تھا تو پھر ہم تو کہہ رہے تھے ہمیں آپ آنے دیں وہاں پہ اور لیڈر آف اپوزیشن ہمارا تھے آپ نے ہمارے استیفعہ بھی جلدی میں قبول کی ہیں اب آپ الیکشن لڑنے جو کہ بھی نہیں ہے آپ الیکشن یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکٹ میں ایف ایٹ مارکٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے کل مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ٹرماتر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستہ ہو گیا ہے میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی گیٹ کے اوپر لاہور کے اندر باہر نہیں باہر تو زیادہ خطر ہے آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں آپ کو ٹماتر مفت میں لیں گا وہ آپ کٹھے کریے گا واپس لے جائے گا اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر ملی جائے ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکے اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زوال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جس کو جس کے اوپر ہم اربو روپے خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لئے کہ وہ الیکشن کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں پاکستان کا ٹیکس پیر اربو روپیہ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کا صرف ایک کام ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممران کے خلاف فائل ہو جائے گی انہوں نے دو دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ امیجیٹلی کریں آج رات تک اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم کانسٹیچوشن کی آئین کی وائلیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ چون دن آپ کو چاہیے منیمم الیکشن کے شیڈیول اناؤنس کرنے کے لیے اور سات دن الیکشن کمیشن کو چاہیے اس سے پہلے ایک جاری کرنے میں اپنا نوٹفیکیشن الیکشن کا ڈیٹ کا اور اگر ہم یہ اکسٹھ دن جو ہیں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن میں ہیں آئین کی خلاف ورزی میں ہیں اب آئین کی اس وقت جو اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے ایک ہی دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان میں کنسینسز ہے اور وہ پاکستان کا آئین ہے اس کے اوپر شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی دستخط ہیں اس پر فضل الرحمن صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کی بھی دستخط ہے میں سیاستردانوں سے کہتا ہوں نواز شریف صاحب تو خیر پیدے ہی جنرل زیوالحق نے کے دور میں ہوئے تھے اور یہ ذنفکار علی بھٹو کے بھی ہیں تو میں پی ڈی ایم میں بھی شامل جو جمعاتیں ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں پاکستان میں ایک ہی متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے آپ اس کو اس کو جو ہے وہ بالکل کاغذ کا ٹکڑا نہ بنا جائیں آپ نے نا عدالتوں عدالت میں اسلام آباد میں عدالت نے کہا لوکل گومنٹ الیکشن کرویں آج آپ دیکھ لیں مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامد نہیں ہوا اس کے بعد ہائی کورٹ لاہور نے مجھے طلب کیا چار بار مجھے وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا شیخ رشید صاحب کی زمانت لی عدالت نے انہوں نے دوسرے کیس میں اس کو بک کر لیا اور کل مریم نواز نے بہت ہی خطرناک تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفنسیو کرنے کی کوشش کی ہے اور کیوں کی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے جو نیاب کیس کی ترمیم کا کیس وہ بہت اہم ہے ان کے لیے یہ ساری رجیم چینج ہوئی نیاب کے کیسز میں ترمیم کے لیے تھی جہاں گیارہ سو ارب رپیہ یہ سارا جو پی ڈی ایم ہے یہ لے چکا ہے اور اس پیسے کو حضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جو عمران خان کا کیس ہے اس کو مسترد کریں عمران خان کے کیس کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیاب میں ترمیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی غیر آئینی ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ دے اس کو غیر محصر کرنے کے لیے یہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو تنقیل کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں بہت ہمارے فوٹی ٹو تھے اور اس میں جو وزیر تھے بائیس تھے فیڈل منسٹر جو تھے وہ صرف بائیس تھے ہمارے اور جو مشیر اور سارے ملا کے فوٹی ٹو تھے جو پاکستان کی تاریخ کی کم کیبنٹس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے لیکن اس کیبنٹ میں تو آپ دیکھ لیے کہ وہ لوگ سارے شامل ہیں جن کو کوئی جانتے ہی نہیں کون ہے پچاسی اور اس کے بعد جو ہماری کیر ٹیکر گومنٹ بن گئی ہیں کے پی میں اور پنجاب میں اور پنجاب میں جو بندہ بنے ہوئے ہیں ان کو گھر والے بھی نہیں جانتے کون ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی تو بت کریں گے اس طرح تو نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آج صبح صبح ہی جو ہے وہ آغاز ہو گیا کیونکہ آج عدالت میں پیشی تھی غداری کے کیس میں تو میں آج یہاں پہ رائعہ وقاف صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوا ہوں اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ کوئی چلان سبمٹ نہیں کر سکی آج تقریبا میں خلق کوئی سولہ دن ہو گئے ہیں قانون کے مطابق سولہ سے بھی بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں انہوں نے قانون کے مطابق جو ہے وہ چودہ دن کے اندر چلان جمع کرانا ہوتا ہے پولیس نے اور ابھی تک ایک صفحہ بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا جا سکا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آخر ہم نے غداری کی کیا میں پھر پوچھتا ہوں کہ اگر جیلم کے ایمین نے پندادن خان کا ایمین نے آپ کے راولپنڈی کا ایمین نے آپ کا میاں والی کا ایمین نے یہ سارے غدار ہے تو آخر پاکستان میں پھر پاکستان ریاست کے ساتھ کون ہے یہ کتنی اہمکانہ اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جس طرح سے غداری کے پرچے پاکستان میں اس حکومت نے شروع کیے ہیں رانہ سناولا اینڈ کمپنی نے جس طریقے سے کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران کا شکار کر دیا گیا ایک طرف تو پاکستان میں یہ تمام غداری کے فتوے لگ رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے اگر دیکھئے نا اگر میں پندادن خان کا ایمین نے غدار ہے تو سارے جو میرے ووٹر ہیں وہ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر جیلم کا ایمین نے غدار ہے تو جیلم کے ایمین لوگ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر شیخ رشید غدار ہے تو پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ پھر غدار ہوئے میہ والی کا عمران خان غدار ہے تو پھر پورا پاکستان ہی غدار ہے یہ اس طرح کی بچوں بچگانہ احمقانہ پولیسیز کے نتیجے میں پاکستان کو انیس سو ستر میں بہت بڑا لاؤس کا ہوا قطر میں اور اگر آپ یہ اس طرح کی بچگانہ اپنے سیاسی مخالفین کو دمانے کے لیے باتیں کریں گے یہ کلونیل ایرہ میں ہوتا تھا جب انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے اس وقت اپنے سیاسی مخالفوں کو اس طرح کے برچوں میں ڈالا جاتا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ایک سو چوبیس اے جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا پی پی سی میں جو ان کے نزدیک بغاوت تھی لیکن ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کو ہم جنگ ازادی کہتے اور ان جنگ ازادی کے متوالوں کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا تھا جس کے اوپر آج پاکستان میں کچھ نہ میں سمجھتا ہوں نہ سمجھ لوگ اور مجھے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے رانہ سناولائنٹ کمپنی جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے آپ دیکھئے شباز شریف جو مسخروں والی حکدیں کر رہے ہیں ترکی میں پہلے زلزلہ آیا وہاں پینتیس ہزار لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں سیریہ میں اور شام میں اور ترکی میں جب وہ وہاں پہ ریسکیو ایفرٹ چل رہی ہے یہ اپنا جہاز بک کرا کے کہ جی میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی جن آپ پاکستان میں ہی رہیں وہاں پہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سنب ہوئے اب آپ کل دیکھئے کہ کبھی کبھی وزیراعظم بھی کبھی گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سمان بیجا جا رہا ہے ٹینٹ اور اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہا ہے یہ وہاں پہ چلے اتنی امبرسمنٹ پاکستان کو شباز شریف اور بلاور بھٹو کی وجہ سے ہو رہی ہے دنیا میں کہ ہمارے جو ہمارے اوورسیس پاکستان نے کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑ رہی ہیں لوگ اس وقت پاکستان کا جو بہران ہے ایک طرف تو وہ معاشی بہران ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک اس وقت مارکٹنگ کا بہران ہے یہ جو مسخر پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں جو امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ سترہ منسٹرز ہیں ہمارے پچاسی وزیر پھل رہے ہیں کبھی ایک دن پتا کریں جناب وہ فلانے اور پچاسی کے پچاسی آپ دیکھیں گے ہر وقت ورڈ ٹور پہ ہوں گے کسی کسی وقت آپ کو یہ پاکستان میں نہیں ملیں گے ایک پاکستان کا مزاق بنا دیا گیا ہے اور صرف امران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہے الیکشن لڑنے کو یہ اتیار نہیں ہے اب میں آپ سے سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ تم اس وقت بھاگ بھاگ کے آپ نے استیفہ قبول کیے ہیں اب زمنی الیکشن ہو رہے ہیں نہ پیوز پارٹی والے ابیتہ کلیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں نہ نون والے کروا پا رہے ہیں تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کیوں اس طرح پی ٹی آئی نہیں جو ہے صرف الیکشن لڑنا تھا تو پھر ہم تو کہہ رہے تھے ہمیں آپ آنے دیں وہاں پہ اور لیڈر آف اپوزیشن ہمارا تھے آپ نے ہمارے استیفے بھی جلدی میں قبول کیے ہیں اب آپ الیکشن لڑنے جو کے بھی نہیں ہیں آپ الیکشن یہ نون یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکٹ میں ایف ایڈ مارکٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے کل مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ٹرماتر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستہ ہو گیا میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں آپ تو ٹرماتر مفت میں لیں گے وہ آپ کٹھے کریے گا واپس لے جائے گا اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر ملی جائے ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکیں اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زبال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جس کو جس کے اوپر ہم اربو روپے خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لئے کہ وہ الیکشن کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں پاکستان کا ٹیکس پیر اربو روپے آ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کا صرف ایک کام ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممران کے خلاف فائل ہو جائے گی انہوں نے دو دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ امیجیٹلی کریں آج رات تک اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم کونسٹیچوشن کی آئین کی وائلیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ چون دن آپ کو چاہیے منیمم الیکشن کے شیڈیول اناؤنس کرنے کے لیے اور سات دن الیکشن کمیشن کو چاہیے اس سے پہلے ایک جاری کرنے میں اپنا نوٹفیکیشن الیکشن کا ڈیٹ کا اور اگر ہم یہ اکسٹھ دن جو ہیں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن میں ہیں آئین کی خلاف ورزی میں اب آئین کی اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے ایک ہی دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان میں کنسینسز ہے اور وہ پاکستان کا آئین ہے اس کے اوپر شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی دستخط ہیں اس پہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کے بھی دستخط ہیں میں سیاستردانوں سے کہتا ہوں نواز شریف صاحب تو خیر پیدے ہی جنرل زیوال حقنے کے دور میں ہوئے تھے اور یہ ظلفگار علی بھٹو کے بھی ہیں تو میں پی ڈی ایم میں بھی شامل جو جمعاتیں ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں پاکستان میں ایک ہی متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے آپ اس کو جو ہے وہ بلکل کاغذ کا ٹکڑا نہ بنا جائیں آپ نے نہ عدالتوں عدالت میں اسلام آباد میں عدالت نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں آج آپ دیکھ لیں مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامد نہیں ہوا اس کے بعد ہائی کورٹ لاہور نے مجھے طلب کیا چار بار مجھے وہاں پر پیش نہیں کیا گیا شیخ رشید صاحب کی زمانت لی عدالت نے انہوں نے دوسرے کیس میں اس کو بکر لیا اور کل مریم نواز نے بہت ہی خطرناک تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو دیفنسیو کرنے کی کوشش کی ہے اور کیوں کی ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے جو نیب کیس کی ترمیم کا کیس وہ بہت اہم ہے ان کے لیے یہ ساری رجیم چینج ہوئی نیب کے کیسز میں ترمیم کے لیے تھی جہاں گیارہ سو ارب روپیہ یہ سارا جو پی ڈی ایم ہے یہ لے چکا ہے اور اس پیسے کو حضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جو عمران خان کا کیس ہے اس کو مسترد کریں عمران خان کے کیس کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیب میں ترمیم جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی غیر آئینی ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ دے اس کو غیر موثر کرنے کے لیے یہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں بہت چکے ہیں ہمارے فوٹی ٹو تھے اور اس میں جو وزیر تھے بائیس تھے فیڈل منسٹر جو تھے وہ صرف بائیس تھے ہمارے اور جو مشیر اور سارے ملا کے فوٹی ٹو تھے جو پاکستان کی تاریخ کی کم کیبنٹس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے لیکن اس کیبنٹ میں تو آپ دیکھ لیے کہ وہ لوگ سارے شامل ہیں جن کو کوئی جانتے ہی نہیں کون ہے پچاسی اور اس کے بعد جو ہماری کیر ٹیکر گومنٹ بن گئی ہیں کیپی میں اور پنجاب میں اور پنجاب میں جو بندہ بنے ہوئے ہیں ان کو گھر والے بھی نہیں جانتے کون ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی حکومت کریں گے اس طرح تو نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آج صبح صبح ہی جو ہے وہ آغاز ہو گیا کیونکہ آج عدالت میں پیشی تھی غداری کے کیس میں تو میں آج یہاں پہ رایہ وقاف صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوا ہوں اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ کوئی چالان سبمٹ نہیں کر سکی آج تقریباً میں خلق کوئی سولہ دن ہو گئے ہیں قانون کے مطابق سولہ سے بھی بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں انہوں نے قانون کے مطابق جو ہے وہ چودہ دن کے اندر چلان جمع کرانا ہوتا ہے پولیس نے اور ابھی تک ایک صفحہ بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا جا سکا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آخر ہم نے غداری کی کیا میں پھر پوچھتا ہوں کہ اگر جیلم کے ایمین نے پندہ دادن خان کا ایمین نے آپ کے راولپنڈی کا ایمین نے آپ کا میاں والی کا ایمین نے یہ سارے غدار ہیں تو آخر پاکستان میں پھر پاکستان ریاست کے ساتھ کون ہے یہ کتنی اہمکانہ اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جس طرح سے غداری کے پرچے پاکستان میں اس حکومت نے شروع کیے ہیں رانہ سناولا اینڈ کمپنی نے جس طرح سے کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران کا شکار کر دیا گیا ایک طرف تو پاکستان میں یہ تمام غداری کے فتوے لگ رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے اگر دیکھئے نا اگر میں پندادن خان کا امین نے غدار ہے تو سارے جو میرے ووٹر ہیں وہ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر جیلم کا امین نے غدار ہے تو جیلم کے امین لوگ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر شیخ رشید غدار ہے تو پندی کے لوگ جو ہیں وہ پھر غدار ہوئے ہیں میاں والی کا عمران خان غدار ہے تو پھر پورا پاکستانی غددار ہے یہ اس طرح کی بچگانہ احمقانہ پولیسیز کے نتیجے میں پاکستان کو انیس سو ستر میں بہت بڑا لاؤس کا ہوا قطر میں اور اگر آپ یہ اس طرح کی بچگانہ اپنے سیاسی مخالفین کو دمانے کے لیے باتیں کریں گے یہ کولونیل ارہا میں ہوتا تھا جب انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے اس وقت اپنے سیاسی مخالفوں کو اس طرح کے برچوں میں ڈالا جاتا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ایک سو چوبیس اے جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا پی پی سی میں جو ان کے نزدیک بغاوت تھی لیکن ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کو ہم جنگ ازادی کہتے اور ان جنگ ازادی کے متوالوں کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا تھا جس کے اوپر آج پاکستان میں کچھ نہ میں سمجھتا ہوں نہ سمجھ لوگ اور مجھے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے رانہ سناولا اینڈ کمپنی جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے آپ دیکھئے شباز شریف جو مسخروں والی حق دیں کر رہے ہیں ترکی میں پہلے زلزل آیا وہاں پینتیس ہزار لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں سیریہ میں اور شام میں اور ترکی میں جب وہ وہاں پہ ریسکیو ایفرڈ چل رہی ہے یہ اپنا جہاز بک کرا کے کہ جی میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی جن آپ پاکستان میں رہیں وہاں پہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سناب ہوئے اب آپ کل دیکھئے کہ کبھی کبھی وزیراعظم بھی کبھی گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سمان بیجا جا رہا ہے ٹینٹ اور اس کے ساتھ تصویریں بنوارے ہیں یہ وہاں پہ چلے اتنی امبرسمنٹ پاکستان کو شباز شریف اور بلاول بھٹو کی بجا سے ہو رہی ہے دنیا میں کہ ہمارے جو ہمارے اوبرسیس پاکستانی کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑ رہی ہے لوگ اس وقت پاکستان کا جو بہران ہے ایک طرف تو وہ معاشی بہران ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک اس وقت مارکٹنگ کا بہران ہے یہ جو مسخرے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیئے گئے ہیں جو امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ سترہ منسٹرز ہیں ہمارے پچاسی وزیر پھل رہے ہیں کبھی ایک دن پتہ کریں جناب وہ فرنان اور پچاسی کے پچاسی آپ دیکھیں گے ہر وقت ورڈ ٹور پہ ہوں گے کسی کسی وقت آپ کو یہ پاکستان میں نہیں ملیں گے ایک پاکستان کا مزاق بنا دیا گیا ہے اور صرف امران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہے الیکشن لڑنے کو یہ تیار نہیں ہے اب میں آپ سے سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ تم اس وقت بھاگ بھاگ کے آپ نے استیفے قبول کیے ہیں اب زمنی الیکشن ہو رہے ہیں نہ پیپس پارٹی والے ابیتہ کلیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں نہ نون والے کروا پا رہے ہیں تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کیوں اس طرح ہی پی ٹی آئی نہیں جو ہے صرف الیکشن لڑنا تھا تو پھر ہم تو کہہ رہے تھے ہمیں آپ آنے نے وہاں پہ اور لیڈر آف اپوزیشن ہمارا تھے آپ نے ہمارے استیفے بھی جلدی میں قبول کیے ہیں اب آپ الیکشن لڑنے جو کے بھی نہیں ہے آپ الیکشن یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکٹ میں ایف ایٹ مارکٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے کل مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ٹماتر ٹماتر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستہ ہو گیا میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی گیٹ کے اوپر لاہور کے اندر باہر نہیں باہر تو زیادہ خطر ہے آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں آپ کو ٹماتر مفت میں لیں گا وہ آپ کٹھے کریے گا واپس دے جائے گا اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر ملی جائے ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکے اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زبال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جس کو جس کے اوپر ہم اربور پہ خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لیے کہ وہ الیکشن کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں پاکستان کا ٹیکس پیر اربور روپیہ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کا صرف ایک کام ہے اپنے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممران کے خلاف فائل ہو جائے گی انہوں نے دو دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ امیجیٹلی کریں آج رات تک اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم کانسٹیچوشن کی آئین کی وائلیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ چون دن آپ کو چاہیے منیمم الیکشن کے شیڈیول اناؤنس کرنے کے لیے اور سات دن الیکشن کمیشن کو چاہیے اس سے پہلے ایک جاری کرنے میں اپنا نوٹیفیکیشن الیکشن کا ڈیٹ کا اور اگر ہم یہ اکسٹھ دن جو ہیں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن میں ہیں آئین کی خلاف ورزی میں ہیں اب آئین کی اس وقت جو اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے ایک ہی دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان میں کنسینسز ہے اور وہ پاکستان کا آئین ہے اس کے اوپر شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی دستخط ہیں اس پہ فضل الرحمن صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کے بھی دستخط ہیں میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں نواز شریف صاحب تو خیر پیدے ہی جنرل زیوالحق نے کے دور میں ہوئے تھے اور یہ ذنفکار علی بھٹو کے بھی ہیں تو میں پی ڈی ایم میں بھی شامل جو جمعاتیں ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں پاکستان میں ایک ہی متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے آپ اس کو اس کو جو ہے وہ بالکل کاغذ کا ٹکڑا نہ بنا جائیں آپ نے نہ عدالتوں عدالت میں اسلام آباد میں عدالت نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں آج آپ دیکھ لیں مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامد نہیں ہوا اس کے بعد ہائی کورٹ لاہور نے مجھے طلب کیا چار بار مجھے وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا شیخ رشید صاحب کی زمانت لی عدالت نے انہوں نے دوسرے کیس میں اس کو بک کر لیا اور کل مریم نواز نے بہت ہی خطرناک تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفنسیو کرنے کی کوشش کی ہے اور کیوں کی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے جو نیاب کیس کی ترمیم کا کیس وہ بہت اہم ہے ان کے لیے یہ ساری رجیم چینج ہوئی نیاب کے کیسز میں ترمیم کے لیے تھی جہاں گیارہ سو ارب روپیہ یہ سارا جو پی ڈی ایم ہے یہ لے چکا ہے اور اس پیسے کو حضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جو عمران خان کا کیس ہے اس کو مسترد کریں عمران خان کے کیس کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیاب میں ترمیم جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی غیر آئینی ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ دے اس کو غیر مستر کرنے کے لیے یہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو تنقیل کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں بہت چکے ہیں ہمارے فوٹی ٹو تھے اور اس میں جو وزیر تھے بائیس تھے فیڈل فیڈل منسٹر جو تھے وہ صرف بائیس تھے ہمارے اور جو مشیر اور سارے ملا کے فوٹی ٹو تھے جو پاکستان کی تاریخ کی کم کیابنٹس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے لیکن اس کیابنٹ میں تو آپ دیکھ لیے کہ وہ لوگ سارے شامل ہیں جن کو کوئی جانتے ہی نہیں کون ہے پچاسی اور اس کے بعد جو ہماری کیر ٹیکر گومنٹ بن گئی ہیں کے پی میں اور پنجاب میں اور پنجاب میں جو بندہ بنے ہوئے ہیں ان کو گھر والے بھی نہیں جانتے کون ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی حکومت کریں گے اس طرح تو نہیں ہوتا